فمن زخزیا عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا فقد فاز پس تحقیق کے کامیاب ہو گیا ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور دنیا کی زندگی دھوکے کے ساز و سامان کے سوا کچھ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین خصوصا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يَسْتَوِي اَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِذُونَ ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق مالک مربی اور پالنہار ہیں بعدہ لکوکا انگن درود و سلام رحمت کائنات فخر موجودات سرور گرامی امام اللنبیاء محبوب کبریاء سید الاولین والآخرین سید اولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متحرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکہ علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد قابل سد احترم استاد محترم فضل شیخ عبدالباسط ریاضی وہ استاد محترم عبدالوحاب عبدالعزیز جامعی وہ دیگر فاضل علماء کرام ذمہ داران ازام بزرگوں راہ حق کے نوجوان ساتھیوں چمن رسالت کے شاہی صفت پروانو جیسے کہ عنوان آپ کو پہنچ گیا ہے فکر آخرت مرکزی عنوان ہے پھر احوال محشر مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے حضرانت گرامی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یا ایواللذین آمنوا اتقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لے غد تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے واتقو اللہ ڈرو اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤں جو لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ کو نہیں خود اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے بھلا دیا یہ لوگ فاسق ہیں لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنتی ہم الفائدون جنتی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں اس آیت شریفہ کے ذریعے مرکزی عنوان جو فکر آخرت کل کی فکر آج کرنا ہے آج بیوی بچے ہیں آج خیش و اقارب ہیں قوم اور برادری ہے احباب جماعت ہیں اگر ہم جیسے اجنبی بھی کچھ ہو جائے تو الحمدللہ ساری سہولیات موجود ہیں کل میرا اور آپ کا کوئی پرسانحال نہیں رہے گا کل مجھے اور آپ کو اس انداز سے یاد نہیں کی جائے گا جب تک سانس ہے تب تک آس ہے سانس کا دورہ ٹوٹ گیا بڑی بڑی حکومت بنانے والے بادشاہوں کو بھی من و مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا بڑے بڑے کالجوں کے مالک بھی ایک پائی یہاں سے نہیں لے جا سکے میرا اور آپ کا دنیا میں بس اتنا سنمان کیا جائے گا اتنا اعزاز دیا جائے گا یا میری اور آپ کے اولاد مجھے بس اتنا دے گی دو گز کفن کا کپڑا دو گز زمین کا ٹکڑا اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا لائے تھے اور کیا لے کے جائیں گے جس وقت میں اور آپ آئے تھے میرے اور آپ کی زندگی کی ابتداری حالات کی بھی خبر نہیں اور جدائی کے وقت کی بھی میرے اور آپ کی کیا حال ہوگا کوئی خبر نہیں ہم اور آپ واقف نہیں ہیں کہ میرا اور آپ کا استقبال کس نے کیا مجھے اور آپ کو سب سے پہلے غسل کس نے دیا مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے بطن پر سب سے پہلے کپڑا کس نے ڈالا مجھے اور آپ کو گہوارے میں کس نے سلایا یہی حال میرا اور آپ کا دنیا سے رخصتی کے وقت کا ہوگا نہیں معلوم کہ مجھے اور آپ کو غسل کون دے گا کفن کون پہنائے گا ڈولی میں کون ڈالے گا اور من و مٹی کے حوالے کون کرے گا میرے محترم یہ دنیا دار الفرار ہے آخرت دار القرار ہے اللہ نے یہ سسٹم کیوں رکھا ہے اللہ کا فرمان ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسی موت کے بہانے تمہارے کرتہوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا فَمَنْ زُخْزِيَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داقلا مل گیا فَقَدْ فَاسِ پَسْتَحْقِقِ کے کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دُنیا کی زندگی دھوکے کے ساز و سامان کے سوا کچھ نہیں اسی کا نقشہ ایک شاعر نے کیا نا کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کر آ لے چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کمالے آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے سوچو میرے بھائی اس کی فکر یہیں پر کر رہا ہے میں اور آپ پانس ٹیم کی نماز پڑھتے ہیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ سات ٹیم کی نماز پڑھتے تھے تحجد کی نماز پڑھتے تھے اشراق کی نماز پڑھتے تھے میں اور آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے بھی روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی پیر اور جمعیرات کے بھی روزے رکھتے تھے ستہ شوال کے بھی روزے رکھتے تھے ہم سے زیادہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن عمل کے پہ کر تھے آپ سے زیادہ اچھے کام کرنے والا آیا بھی نہیں نہ قیامت کی صبح تک ہویا سکتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پہ لیٹ تھے تھوڑا سا ریلینکس لینے کے لیے تھوڑا سا سستانہ دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی اپنی پیٹ لگاتے ہیں تو کہتے اللہم اقین عذابک یوم تبعث عبادک اللہ اس دن کے عظام سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا کیا اللہ کے نبی پر عظام ہے اس کے بوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چٹائی جس کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹے مبارک پر نمودار ہوتے ہیں حضرت عمر اللہ کے نبی کے حالت دیکھ کر روتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ کر روتے ہیں کہتے اللہ کے نبی حکم دیجئے ہم اصحاب رسول آپ کے لیے بہترین گادہ بہترین فرش کا انتظام کر دیں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں ما لی حاضر دنیا ایعبن مسعود ابن مسعود مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے ما لی حاضر دنیا ایعبن القتاب اے قتاب کے بیٹے مجھے اس دنیا سے کیا لینا جینا ہے سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج جم قالمینوں پہ ہیں گاؤ تکیوں پہ ہیں بہترین بیت Guitar پہ ہیں ایسی روم میں رہ کر کے بھی شاید میرے اور آپ کے زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتے ہیں آج فارٹی سکس تھی بڑے بڑے پلانٹ بڑے بڑے بلڈگوں میں رہ کر کے بھی ہمارے اندر سے وہ احساس نکل چکا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے مکان میں اتنا چھوٹا مکان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی تھی میں سو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں پاتے رات میں اٹھتے تحجد کے لیے تو اہستہ سے میرے قدموں کو ہٹاتے پھر سزدہ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانتے ہیں اور کبھی اللہ کے نبی پورا پورا دن بھوکے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے اور آپ کے جیسی کوئی عمدہ سواری نہیں تھی عمدہ لباس نہیں تھی عمدہ چیزیں نہیں تھی لیکن اس کے بہوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حاسب نہیں حساب یسیرہ اللہ تو حساب لینے والا ہے تیرے حساب و کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ میرا حساب آسان لے لینا نبی سے کیا حساب لے گا اور میری اور آپ کی پراپٹی پر کیا اللہ حساب نہیں لے گا فکر دیکھو اللہ اکبر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ پوچھتے اللہ کے نبی آپ کا کیا حساب و کتاب ہے آپ کے بارے میں قرآن شاہد عدل ہے سور فتح کے اندر اللہ تعالی نے یہ خوش قبری دی ہے اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو ماف کر دیا ہے آپ اتنا پریشان اللہ کے نبی کہتے ہیں من نو قشہ حلقہ یا عائشہ عائشہ اگر اللہ کسی پر سوال یا مارک لگا دے کسی پر کوششن مارک لگا دے میرے بندے یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا لفظ کیوں کے جواب کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے جو سوال یا مارک اللہ تعالی اپنے نبی کے بارے میں لگا سکتا ہے کیا میری اور آپ کی زندگی میں نہیں لگا سکتا شکر ادا کیجئے ہمارے علماء نے مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لئے کنوان کا انتخاب کیا ہے کیا جواب ہے میری اور آپ کے پاس وہ اللہ کے نبی جو بھوک سے نڈھال ہیں میزبان رسول حضرت ابو عیوب انساری کے گھر پہنچتے ہیں شدت بھوک کی وجہ سے دو دو پکھر آپ کے پیٹ پہ لگے ہوئے ہیں میزبان رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ تازے خجور کا غچہ لاکر رکھتے ہیں بکریوں کے ریور سے ایک بکری زباہ کی جاتی ہے گوشت پک جاتا ہے روٹیا بن جاتی ہے دسترسان قسج گیا ہے اللہ کے نبی کھانے کے بجائے زار و قطار آنکھوں سے آسو روا دوا ہیں ابو عیوب انساری پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے آنکھ سے آسو کیسے نکل رہے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے قرآن مجید کے ایک آہت آگئی سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ البتہ ضرور بضرور ان نعمتوں کے مطالق تم سے پوچھ ہوگی اے ابو عیوب تمہارے گھرگر یہ نعمتیں کھا لیا اور میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو رب کو کیا جواب دوگا اور آج ہم کتنے غافل ہیں کبھی کسی مہمان کے میزبان کے گھر کھانے پر نبی سے پوچھ ہو سکتی ہے روزانہ مرقن غزائیں میں اور آپ کھانے اور اللہ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھیں گا اللہ اکبر سوچو میدان محشر کی قیفیت کے بارے میں قرآن شاہد عدل ہے یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُ مَاذَا عُجِبْتُمْ جس دن سارے رسولوں کو جمع کیا جائے گا یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُ مَاذَا عُجِبْتُمْ اے رسولو کیا جواب ملا کیا رسپانس ملا کیا کہیں گے سارے انبیاء اکرام علیہم السلوات و السلام کہیں گے لا علم لنا قالوا لا علم لنا اللہ ہمیں کوئی زیادہ جانکاری نہیں انکا انت علام الغیوب اللہ اکبر سوچو میرے بھائی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ابن مسعود قرآن پڑھو قرآن پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور قرآن پڑھتے ہیں زبصور نساء پارہ نمبر پانچ رکو نمبر تین کی سایت شریفہ پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدَ وَجِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدَ وَجِئِنَا بِكَعْلَا هَا اُلَائِ شَهِيدَ اوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کے ساتھ ہم گواہ کو لائیں گے اور آہ آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنا دیں گے اللہ کے نبی زارو قطار رونے لگتے اللہ کے نبی کہتے ہیں ابن مسعود بس کرو ابن مسعود بس کرو بس کرو میرا قلیجہ پھٹتے جا رہا ہے کیا پیارے نبی سے اللہ پوچھے گا اور مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھیں گا اللہ اکبر سوچو میرے بھائی میدانِ محشر یا اہوانِ محشر پیس پچیس منٹ کے اندر ہم کچھ نہیں کلکٹ کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ قرآن پڑھ رہی ہیں جب اس آیتِ شریفہ پر پہنچتے ہیں اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے حضرت عائشہ کے آنکھ سے آنسوں نکل رہے ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رو رہی ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما یب کی کی یا عائشہ عائشہ کیوں رو رہی ہو عائشہ تجھے کس نے رولایا ہے عائشہ تیرے آنکھ سے آنسوں کیسے نکل رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ قرآن پڑھ رہی تھی اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے اللہ کے نبی میں سوچنے پہ مجبور ہوں میں آپ کی بیوی ہوں صدیقِ اکبر کی بیٹی ہوں خاندانِ قرآنش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں میرے شوہر سے افضل روئے زمین پر کوئی نہیں میرے باپ سے افضل کوئی نہیں ہے میرے خاندان سے افضل کوئی خاندان نہیں ہے اللہ کے نبی یہ سارے علائق یہ سارے رشتداریاں کچھ کام آئے گی اللہ اکبر صدیقہِ کائنات ہے صدیقِ اکبر کی بیٹی ہے ام المومنین ہے ہزاروں حدیث احادیثِ مبارکہ کی راویہ ہیں بڑے بڑے صحابہِ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی استانیاں ہیں اتنی بڑی شخصیت ہے جامع شخصیت اللہ کے نبی سے کہتی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ نبت شرب بکل شدید آپ کے رب کی پکر بڑی مضبوط ہیں آپ کی نسبت باپ کی نسبت خاندان کی نسبت کچھ کام آئیں گے اللہ کے نبی کہتے عائشہ تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ایک قبر جہاں کوئی نبی بھی کسی کی خبرگیری نہیں کر سکے پل سرات کوئی کسی کی خبرگیری نہیں کر سکتا میدانِ محشر میں جب سب کے سب مادرِ زاد ننگے ہوں گے کسی کے بطن پر کپڑا نہیں ہوں گا اللہ نے کہا نا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا تم اکیلے اکیلے تنے تنہا جیسے ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کے پیدا ہوئے تھے پہلی پوزیشن جس طریقے سے تھی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَا اور تحقیق کہ تم آؤگے ہمارے پاس اکیلے اکیلے كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا جیسے پہلی دفعے ہم نے تم کو پیدا کیا سب کے سب مادرِ زاد ننگے ہوں گے کسی کے بطن پر کپڑا نہیں ہوگا حضرتِ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مرد بھی عورتیں بھی باپ بھی بیٹا بھی اللہ کے رسول سب کے سب ننگے ہاں یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی اللہ کے نبی کہتے ہیں میدانِ محشر رب کی عدالت جنت اور جہنم کے جانے کے انہیں فیصلے کا انتظار عائشہ نگاہ اٹھانے کی ہمت تک نہیں ہوگی کیا حال ہوگا اللہ اکبر سوچو میرے نبی کریم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احوال کے بارے میں کیا کہا سلینی من مالی ما شیط بیٹی فاطمہ بیٹی فاطمہ جو مانگنا ہے لے لے ہو فانی لان قدوکی من اللہی شیعہ بیٹی فاطمہ میں اللہ کے گریف سے تم کو بچا نہیں سکتا اللہ اکبر میدانِ محشر کے احوال اس کا آغاز قبر کی تاریکی سے شروع ہوتا ہے جامِ ترمیدی کے حدیث ہے حضرتِ ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے راوی اور ابو سعید خودی رضی اللہ انہوں دونوں حدیث کے راوی اِذَا اَقْبَرَ الْمَيِّتَا جب میت کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے اَتَاہُ مَلَكَان اَسْوَدَان اَزْرَقَان دو کالے نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے لمبے لمبے ان کے دانت ہوتے ہیں اور اپنے ہوتوں سے ایک قبر کی مٹی کو اندر سے ساف کرتے ہوئے آتے ہیں ان کی آواز بجلی کی کرک سے زیادہ کرراد القاسف جس طرح ایک بجلی کی کرک سے پورا حرپ نلی سہن جاتا ہے اس سے زیادہ خطرناک ان کی آواز ہوتی ہے کرراد القاسف اللہ اکبر ابھی کم حتی يسمع قرآن عالہن مردہ اپنے عزیزوں کی جوتوں کی آواز کو سن رہے ہیں ابھی اس کی اولاد ابھی اس کے جماعت والے اس کے رشتدار اس کے قاندان والے ابھی قبر سے ہتے بھی نہیں ہیں حتی يسمع قرآن عالہن مردہ اپنے عزیزوں کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے وہ دو فرشتے نیلی نیلی آنکھوں والے لمبے لمبے دانت والے ہوتوں سے مٹی کو ساف کرتے ہوئے گرزدار آواز کے ساتھ آتے ہیں فیقیدان ہی وہ دونوں بٹھاتے ہیں اللہ اکبر یقال لہما منکر والنکیر ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے کہتے ہیں من ربک تیرا رب کون ہے اتنی آسانی سے نہیں ورنہ ہم علماء تو پڑھے ہیں پڑھائے ہیں آسانی سے جواب دیں نہیں نہیں رب کی توفیق سے دیں گے اگر جس نے جواب دے دیا ربی اللہ دینی الاسلام نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ نہیں تو شروع ہو جاتا ہے وہی سے احوال جس نے جواب دے دیا اللہ کہتے ہیں البسو لہ الجنہ ان صدقہ عبدی میرے بندے نے صحیح صحیح جواب دیا فرشتو اس کے کفن کے کپڑے کو اتار دو یہ میرا مہمان ہے البسو لہ الجنہ جنت کیا لباس اس کو پہنا دو وفرشو لہ الجنہ جنت کا فرش اس کی قبر میں بچھا دو یفتح لہو بابن الالجنہ جنت کی کھڑکیاں کھول دو یجیدو ریہوہا وہ تیبوہا تاکہ جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں خوشبودار ہوائیں اس کی قبر کو مہکاتی رہیں جنت کا لباس جنت کا فرش جنت کی کھڑکیاں کھولی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دو جہاں تک نگاہ دوڑتی ہے اس کے مقابلے میں کافر ایک مشرق اس کے پاس بھی وہی فرشتے وہی فرشتے ہیں مَنْ رَبُّكْ هَهُ لَا عَدْرِي مَا دَيْنُكْ هَهُ لَا عَدْرِي مَنْ نَبِي عَرْسَلَيْ لَيْكْ هَهُ لَا عَدْرِي مَا دَرَيْتُو وَلَا تَلَيْتُو مَا دَرَيْتَو وَلَا تَلَيْتَو اب کہا جاتا ہے اس کے کپڑے اتار دو عَلْبِسُوا لَهُ مِنَ النَّار اس وقت اس کے جسم پر جہنم کا لباس چڑھا دو وَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّار جہنم کی آگ اس کے قبر میں بچھا دو اور اس کے لئے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو اللہ اکبر یہ آغاز ابھی ابتدا ہے اور اس کے بعد کے حالات تو بہت ہی زیادہ اسی لئے نا میرے محترم دو چار باتیں بتا کر کے وقت ختم ہو رہا ہے علماء موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن جیسے سکایا جاتا ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر والی دعا سکاتے تھے صدیق اکبر کو دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ نیکیاں رکھنے والے ایک نئی کئی مواقع پہ جنت کی بشارت پانے والے جنت میں سب سے پہلے جانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کئی فہالی یا الہی لیس لی قیر العمل میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے سو اعمال کثیر خیر ذات و تعاتی قلیل اللہ میرے پاس برائیاں زیادہ ہیں نافرمانیاں زیادہ ہیں اور اطاعت اور فرما برداری یعنی نیکیاں میرے پاس کم ہیں جبکہ صدیق اکبر وہ شخصیت جن کا ذکر قرآن کے پندوں میں ہے احادی سے مصطفیٰ میں ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے انہوں نے جنت کی خوشقبری پائی ہیں اس کے بوجود کہتے کئی فہالی یا الہی میری اللہ میرا کیا حال ہوگا اور آج ہم اور آپ کتنے غافل ہیں کتنے مدھوش ہیں کیا بھی میری اور آپ کی زندگی میں ایسے الفاظ نکلیں اللہ اکبر سوچو میرے بھائیوں قیامت کے حول نہ کیا میدانِ محشر کے احوال اللہ تبارک و تعالی جہنم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے احوال کو اللہ تعالی بڑے پیار سے یا ایوالذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ جہنم کوئی ممی ڈیڈی ہاؤز نہیں ہے کوئی ریسٹ روم نہیں ہے کوئی آسانی کی جگہ نہیں ہے جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے لہم من فوقہم دلل من النار اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا و من تحتہم ذلل نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا دو آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا ذالک یقویف اللہ بہی عبادہ اللہ ایسی آگ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یا عبادی فتقون او میرے بندوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ زیادہ گرمی ڈیڈریشن ہو گیا دوائیں ہسپیٹل یلنیر کچھ تو بھی کچھ وہاں کچھ بھی نہیں وہاں اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے آج جیسے ہم تلن والے آئیٹم کھاتے ہیں نا مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں نا اللہ کہتا ہے یوم تقلب وجوم فی النار جس دن جہنم کی آگ میں لوگوں کے چہروں کو اُلٹ پلٹ کر دیا جائے گا یقولون یا لیتنا کہیں گے اے کاش اطعنا اللہ وآطعنا الرسول ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے گھوتے کس کی اطاعت کیے تھے بھائی کس کی مانے تھے جی وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَعْدَتَنَا وَكْبْرَأَنَا فَعَذَلُّونَ السَّبِيلَا کہیں گے ہمارے ربوں ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے بڑکوں کی اطاعت کیا فَعَذَلُّونَ السَّبِيلَا انہوں نے راہ حق سے ہم کو دور کر دیا آجائے نا پارٹی ازم گروپ ازم خاندان ازم اما باوا کا طور طریقہ میرے بھائی وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور کوئی سوچو جس وقت جہنم کی آنگ میں زبردستی ٹھوسے جائیں گا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَثُبُورًا کہیں گے کاش موت 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 آجاتی آج انسان کسی بزنس میں فیل ہو جائے محبت میں ناکام ہو جائے اگزام میں فیل ہو جائے یا زندگی میں کچھ ہوں جائے کہ ارے چھوڑو مولانا کیا زندگی ہے یہ زندگی مرنا اچھا چھوڑو مولیسا اللہ موت دیا تو اچھا آس تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤگے آس تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤگے ارے مر کے بھی چین نہیں پایا کہا جاؤگے قرآن سے پوچھو اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہاں لا ہرگز نہیں لا وزر تجھے چھوڑا نہیں جائے گا نہ جاہے قرار ہے سکون سے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے نہ راہے فرار ہے کہ بھاگ کر کہیں سکون پالے میرے محترم احوال محشر بہت زیادہ ہیں اور وقت ہو گیا ہے اور بھی فاصل علامہ اکرام ہیں فکر آخرت کے دیگر باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے بتوفیق اللہ میں نے کچھ چیدہ چیدہ باتیں اسی لئے نا حضرت عثمان زنورین کئی دفعے جنت کی خوشخبری پانے کے بہجور روتے تھے اصحاب رسول نیکیاں کر کے روتے تھے نمازیں پڑھ کر کے روتے تھے زکاة دے دے کر کے روتے تھے قرآن خود کہتا جو کچھ ہم نے دیا ہے نا قرچ بھی کرتے ہیں ان کے دل کانپ رہے ہیں اللہ اکبر اور آج ہم کتنے مگن ہیں میرے بھائیوں ایک پیغام تھا آپ کے لئے اللہ میرے اور آپ کے لئے دونوں کے لئے سب کے لئے پیغام اللہ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے زیادہ اللہ مجھے اور آپ کو سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ قیامت کے دن کے حالات بچنے بچنے کے لئے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اکلی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے آخرت کے سارے مراحل میرے اور آپ کے لئے آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے ایک بنائے اللہ تعالیٰ مجلس علماء کو یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے ہمارے دلوں میں محبت ہماری صفوں میں اتیاد پیدا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت